مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے مفتی تارک مسود سپیشل نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں امام اور مقتدی کیا کرے نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے مولا شیخ مہاراشتر بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے نماز جنازہ میں چار تکبیر فرض ہیں یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا دیے بھی اللہ اکبر کہے جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے اور امام جب سلام پھیر دے تو یہ بھی سلام پھیر دے تو یہ جنازہ ہو گیا چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے البتہ طریقہ یہ نہیں ہے مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ سنہ پڑھیں یعنی سبحانک اللہمہ و بحمدی کا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں و جل سناؤکا تو یہ و جل سناؤکا کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے وہی سنہ پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد دروش شریف ہے وہی دروش شریف جو دروش ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیہتنا وشاہینا یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعایں آئی ہیں ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں بہت ساری دعایں بڑی اچھی اچھی دعایں تو کم از کم دو چار دعایں تو وہ یاد کر لینی چاہیے تو وہ دعایں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی سور فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے یہی احناف کا اور دوسرے آئیمہ کا اختلاف ہے وہ سور فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرآت کے سمجھتے ہیں جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے وہ ارکان نہیں ہیں جو نماز میں جس طرح سے دوسری ارکان ہوتے ہیں رکو سردہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح اس میں سور فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے بطور تلاوت کے بطور قرآت کے نہیں پڑھی جا سکتی